اتر بھارت میں ہمالے کی گود میں بسائی گاؤں باسولی سیرہ اتراخن میں پینے کے پانی کے دو لاکھ ساٹھ ہزار شروطوں میں سے ایک یہاں ہے بیٹے سو سال سے اسے سہیچ کر رکھا گیا ہے بھوجل کو سنچت کرنے والے اس کنڈ کو اس تھانی بھاشا کماؤنی میں نولا کہا جاتا ہے اور یہ نولا گاؤں کے دھائی سو نوازیوں کو ہر دن دھائی سے تین ہزار لیٹر پینے کا پانی مہیا کراتا ہے لیکن نولے سے پانی لانا بڑی محنت کا کام ہے پانی لینے کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے ایک پر پانی لانے میں بھی ایک گھنٹے سے زیادہ لگ جاتا ہے چرائی ہے بہت سمیہ برباد ہو جاتا ہے ہم گھر کا کام بھی پورا نہیں کر پاتے ہیں جلوائیو پریوردن پلائن اور ونوں کی کٹائی کا اثر اتراخن کے ایتیہاسک نولوں پر بھی پڑا ہے وہیں دوسری طرف راجی کی پچاس فیسدی آبادی آج بھی سوچ پیجل سے دور ہے اب بیگیانی کے کمبھیر چیتاونی دے رہے ہیں ہائیڈرولوجی اور اتراخن کی جو بھرتپورد ہے وہ یہ ہے کہ کتنا پانی جمیر کے اندر جاتا ہے جس کو گراؤن پرکولیسن کہتے ہیں یا گراؤن ڈیٹینزن کہتے ہیں وہ کتنا ہوتا ہے اس سوئے اس ستیتی میں بدلاؤ آرہا ہے کیونکہ ہائیڈرولوجیکل پرامیٹرز کی اگر ہم بات کریں تو برسہ کا پریورتن برسہ کے ہونے کے طریقے میں پریورتن اور ساتھ میں تامتاب پان کا بڑھنا یہ دونوں چیزیں یہاں پر بھی ہو رہی ہیں جیسے کہ گلوب میں ہو رہی ہے ہر جگہ پر اور یہاں کے اس کی وجہ سے بہت سارے پریورتن ہوئے ہیں اور یہ پریورتن اس طرح کے ہے کہ جن سے جمیر کے اندر پانی کی رساؤں میں کمی آئی ہے سیوب تراشت وکاس کاری کرم یو این ڈی پی کی ریپورٹ کے مطابق اتراخن کے ہزاروں جل شروت خود پانی کی کمی چھیل رہے ہیں ہر سال گرمیوں میں راجی کے تیرے میں سے دس زلے بھیانک جل سنکٹ کا سامنا کرتے ہیں لیکن کیا نولوں کو پنر جیوید کر سیکڑوں پہاڑی گاؤں کی پیاز پجھائی جا سکتی ہے باسولی سیرہ گاؤں کا نولہ اس کا جیتا جاکتا ادھاراڑ ہے قریب آتے ابھودپور جل سنکٹ کو روکنے کے لیے اب گرامین اس طرح پر کئی قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس میں پانی نہیں تھا پوری طرح سوک چکا تھا دیرے دیرے ہم نے پیچھے یہاں دیکھیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہم نے بانچ کے جنگل چوڑی پتی والے بانچ کے اتیش کے دیو دار کے جو پرانٹیشن کری ہے اور اس کا کافی اچھا ریزلٹ بھیرا ساتھی ہم نے اوپر چال خال بنا رکھے ہیں جس میں بارش کا پانی جو اکتریت ہوتا ہے اور وہ دیرے دیرے جو ہے کہ میں نے ڈسچارج ہو کے اس نولے پر آتا ہے جہاں سے یہ نولا واپس ریچارج ہوا ہے جلوائیو پریورتن کے دور میں کئی جگہوں پر جنگل میں ورشا جل کو جمع کر مٹی کی نمی بڑھاتے ہوئے بھو جل کو ریچارج کیا جا رہا ہے ڈیٹی آیوگ نے اس کو ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ سپرنگز کو بچانا ہے دیش کو اگر پہاڑ کو بچانا ہے تو اس پہ بھی ابھی لگاتار الگ الگ سستہیں کام کر رہی ہے اور الگ الگ طریقہ سے کام ہو رہا ہے تو وہ ایک دوسرا اسٹر ہے کہ کیسے ہم نولوں کو بچائیں ہمالے کا یہ علاقہ پانی کی ایک ایک بھون جمع کر دکشن ایشیا کی کئی بڑی ندیوں کو طاقت دیتا ہے گنگا ندی کا وشال بیسن انہی سیکڑوں چھوٹی بڑی جلدھاروں سے مل کر بنتا ہے لہٰذا ان پہاڑوں میں ہونے والے ہر ایک بدلاو کا اثر ندیوں کے ساتھ بہتا ہوا پانگلہ دیش اور ہند ماہ زاغر تک بھی پہنچے گا